اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سٹوری کریں گے آرٹیفیشل سیٹلائٹس سب سے پہلے ہم یہ پتہ آنا چاہئے سیٹلائٹس کس کو کہا جاؤں اور تین طرح کے اوبجیٹس اس جنورس کے اندر موجود ہیں کچھ کو ہم سٹارز کہتے ہیں کچھ کو ہم پلانٹس کہتے ہیں اور کچھ اوبجیٹس کو ہم سیٹلائٹس کہتے ہیں وہ اوبجیٹس جو خود لائٹ پروڈیوس کرتے ہیں جیسے سن ہے ان کو ہم سٹارز کہتے ہیں ان کی اپنی ایک لائٹ ہوتی ہے اور یہ لائٹ جو ہے وہ زمین تک بھی بھیج رہے ہیں رات کے وقتی آپ بہت سار سٹارز کو دیکھتے ہیں اور وہ اوبجیٹس جو ان سٹارز کے رام باؤت ریوالٹ کر رہے ہیں جیسے آرٹ جو ہے وہ سن کے رام باؤت ریوالٹ کر رہی ہے مارس جو ہے سن کے رام باؤت جو جو پیٹل سن کے رام باؤت رہا ہے تو ان کو ہم پلینٹس کر رہے ہیں کچھ اوبجیٹس ایسے بھی ہیں جو ان پلینٹس کے رام باؤت رہا ہے ان اوبجیٹس کو سٹارز کہا جاتا ہے ہم یہاں سٹارز کی ریوالٹ دیکھیں گے ایسے کہا جاتا ہے اپ جاتا ہے ہمارے ہمارا Aird کا سٹرلیٹ ہے اسے کہا ہمارے ہیں اپ جاتا ہے انویں اپ جاتا ہے سوچ پلینٹس ہیں جو سم باؤت رہا ہے جو سم باؤت رہا ہے کچھ ایسے پلینٹ نہیں ہیں جو رہا ہے جوودھ اپ جاتا ہے ان کے تھری مونز ہیں ہم یہ کہیں گے ان کے تھری سیٹلائٹس ہیں یہ جو سیٹلائٹس ہیں یہ نیچرل ہی ہیں ان کو ہاں نیچرل سیٹلائٹ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں مونز آ نیچرل سیٹلائٹ راؤنڈا ہارت ارث کے ارگر ریوارل کرنے والا ایک اوبجیکٹ مون ہے جو ارث کا سیٹلائٹ اور یہ نیچرل سیٹلائٹ اب سائنٹس نے اپنے سہودت کے لیے اور کچھ جوسفل پرپس کے لیے کچھ اوبجیکٹ ارث کے راؤنڈ پر ریوارل کرنے کے لیے یہاں سے زمین سے بھیجیں ان اوبجیکٹس پہن آرٹیفیشل سیٹلائٹس کہتے ہیں سائنٹسٹس نے سینٹس نے میری اوبجیکٹ انتو دا سپیس دیس اوبجیکٹ ریوارل راؤنڈا آر آرٹیفیشل سیٹلائٹس ان کا پرپس ہے یہ سیٹلائٹس جوزواتے ہیں کمیونیگیشن کے لیے میریگیشن کے لیے ان ایکسپیلیمنٹ پرفارم کرنے کے لیے سپیس کے اندر ڈیفرنٹ ایکسپیلیمنٹ پرفارم کیے جاتے ہیں ان کے لیے ہم ان سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہیں یہ سیٹلائٹس ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی سپیڈ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہائٹ پر دیجے جاتے ہیں کچھ سیٹلائٹس ارث کے بلکل نزدیک ہوتے ہیں جو ارث کے نزدیک اور اس سیٹلائٹس آرٹھ سے بہت دونی پر ہوتے ہیں بہت دون چلے جاتے ہیں اور وہ آرٹھ کے نام پر آرٹھ میں ریولف کر رہے ہیں آپ دیفرنٹ ہارٹ پر بھیجے جانے والے سیٹلائٹس میں کچھ سیٹلائٹس ایسے ہوتے ہیں جو 24 آرٹھ کے اندر اپنی ایک ریولوشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آرٹھ بھی آپ سن کے رانڈ آباؤ ایک ریولوشن 24 آرز میں کمپلیٹ کرتے ہیں سوری میں نے غلط بتا دیا ارٹھ اپنے آرٹھ کے راؤنڈ 24 آرز کے اندر ایک ریولوشن کمپلیٹ کرتے ہیں سن کے راؤنڈ آباؤ 365 بیز کے اندر وہ اپنے ایک سرکل کمپلیٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ سیٹلائٹ جو سیٹلائٹ 24 آرز لگاتے ہیں زمین اپنے آرٹھ میں جب ریولف کرتے ہیں 24 آرز میں جس کی وجہ سے ہمارے دن اور رات کا پروسس چاہ رہا ہے یہ سیٹلائٹ 24 آرز میں اس ارٹھ کے راؤنڈ آباؤ ریول کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان سیٹلائٹ کو ہم سٹیشنری سیٹلائٹ کرتے ہیں سٹیشنری کا مطلب تھا روٹے ہوئے سیٹلائٹ میرے کہ اگر ہم ارٹھ کی ریولوشن کو کچھ اس طرح دیکھیں کہ یہ ایک آرٹھ میں نے یہاں کو بنایا ہے اور یہ سیٹلائٹ ارٹھ کے اوپر موجود ہے اس وقت یہاں جب ارٹھ روٹیٹ کرتی ہے یہ اس پوائنٹ کو آپ امزر دیں ارٹھ کے اوپر ہے یہ سیٹلائٹ جب ارٹھ روٹیٹ کرے گی یہ پوائنٹ روٹیٹ کرتا کرتا یہاں پہنچے گا تو یہ سیٹلائٹ بھی روال کرتا کرتا اس پوزیشن پر آجائے گا جب ارٹھ روٹیٹ کرتے کرتے یہ پوائنٹ ارٹھ کے اوپر جہاں پہنچے گا تو یہ سیٹلائٹ بھی روال کرتے کرتے اس کے بارے آپ اس وقت یہاں پہنچ بہت آتیا forming یہاں پہنی پہنچ بہت دیکھم لیکن سیتنے کی envolتی کو کہتا کہ noises天zam برت وہ شلال کے آن کہد اس لیے ان کو سٹیشنری سیٹلائٹ کا آجدا ہے اور ایسے سیٹلائٹ س passenger بہت سارے ہیں جو کممونیکیشن پر کاپس کے لیاییے ڈیوز کیے جارے ہیں کممونیکیشن سیٹلائٹ سپا کہتے ہیں ۶ Quin only سجول سیٹلائٹس ان کو جن ایژیوز کری راغینا مع experienced کیchwیر Effective نیویگیشن سزم کیلیے ڈیویٰ نیوی مشل کرتے ہیں مع strippedäng کی بنوشی کی بنفرتی گر نیو ، دیو پیزن پر طور پر 我是 empathogenہ کسی بھی اوبجنٹ کی پوزشن ڈسکرائب کتنے آپ کے اُوپر کہ وہ انسائٹر لینڈ کے اوپر اس پوزشن کا موجود ہے انسائٹر ایر کہاں ہے یا انسائٹر وارٹر یا سی کہاں موجود ہے وہ اوبجنٹ اس کی پوزشن کو بتاتے ہیں ان وہاں اس سسٹم کو گلوپل آزشننگ سسٹم کرتے ہیں اس سسٹم کو جوس کرتے ہیں آگر آپ موبائل کے اوپر گلوپل آزشننگ سسٹم کو جوس کرتے ہیں اپنے کے لکیشنز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے ارد کے جدگنیاں محلے سڑک گوڑ پریٹوڑ کوزیشنز نظر آ رہی ہیں آپ کے موبیل کے اندر گوگل کے اندر آپ جا کے ایک سرچ کرتے ہیں گوگل میپ کے اوپر اور اس سارا میپ آپ کے سامنے دکھا دیتا ہے وہ اسی سیٹیلائٹ کے درو آپ کو گلوبر کوزیشنگ سسٹم کے بارے میں خطا چاہتے ہیں اور یہ جو ریولوشن ہی جو سیٹیلائز ہوتے ہیں یہ ٹوائس آ دے ریول کرتے ہیں ارد کے لاؤنگ آؤٹ دو چکھل لگاتے ہیں زمین کے گرد ایک دن کے اندر ان کی سپیڈ 3.87 کلومیٹر پار سیکنڈ گلوبر کوزیشننگ سسٹم کے ساتھ اب تک کون سارے سیٹیلائٹس بریجے جا چکے ہیں جو گلوبر پوزیشنگ سسٹم کو جوز کرتے ہیں اور اسی سسٹم کے ذریعے سے جو ٹیٹرین پسند کے اٹیکس ہوتے ہیں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کی نیرگیشنز کی جاتی ہیں لوگوں ڈیفرنٹ کنٹریز کی جو علمات نہیں جاتی ہیں دوسرے کنٹریز جو ان کو عبزر کرتے ہیں کہ ان کے بولٹ کے اندر تس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ اسی سیٹیلائٹ گلوبر پوزیشننگ سسٹم کے ذریعے سے ایسا کیا کرنامون کرتے ہیں یہ آرٹیفیشل سیٹیلائٹ کا ٹاپک آئی ٹینک آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے آپ اس کو اپنی بولٹ میں کنسن کر سکتے ہیں ان نئے پوائنٹس کو آپ نے ضرور جاہا کرنا ہے شکریہ اللہ حافظ